بجٹ میں ٹیکس نے کمر توڑ دی تنخواہدار طبقہ رل گیا ایک لاکھ روپے سے دس لاکھ مہانہ کمانے والوں کی تنخواہوں پر بری کٹ ہوتی ہوگی کس کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا؟ اہم تفصیلات سامنے آگئیں آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ میں تنخواہدار طبقے کے انکم ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا پچاس ہزار روپے مہانہ آمدن والے افراد انکم ٹیکس سے مستثنہ قرار دیے گئے ہیں مہانہ ایک لاکھ روپے کمانے والوں کو ایک ہزار دو سو پچاس کے بجائے اب پچیس سو روپے ٹیکس دینا ہوگا اسی طرح ایک لاکھ دس ہزار روپے پر پندرہ سو روپے ٹیکس اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد اسے چار ہزار روپے ٹیکس دینا پڑے گا ایک لاکھ بیس ہزار سیلی والے افراد کو سترہ سو پچاس روپے اضافہ کے ساتھ پانچ ہزار پانچ سو روپے ٹیکس کٹوانا پڑے گا ایک لاکھ تیس ہزار آمدن والے افراد کے ٹیکس میں دو ہزار روپے اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد سات ہزار روپے مہانہ ٹیکس کی مد میں کٹیں گے ڈیلھ لاکھ آمدن پر دس ہزار روپے کٹوتی ہوگی اسی طرح دو لاکھ روپے مہانہ کمانے والوں کو انیس ہزار ایک سو چھا سٹھ روپے ٹیکس ادا کرنا پڑے گا ارہائی لاکھ روپے پر اکتیس ہزار چھ سو چھا سٹھ روپے ٹیکس کی مد میں کٹیں گے اسی طرح تین لاکھ مہانہ کمانے والوں کو پینتالیس ہزار آٹھ سو تیتیس روپے ٹیکس دینا پڑے گا چار لاکھ روپے آمدن پر اٹھتر ہزار ساتھ سو پچاس روپے ٹیکس دینا پڑے گا دس لاکھ روپے مہانہ آمدن پر دو لاکھ اٹھاسی ہزار سات سو پچاس روپے ٹیکس کی مد میں دینے پڑیں گے ماہرینے ٹیکس امور نے بجٹ میں تنخواہ دار طبقوں پر ٹیکس کے نظام کو ظلم قرار دیا ہے ماہرین کے مطابق جو شرحہ بڑھائی گئی ہے اس کے بعد تنخواہ دار طبقے کی جیب پر زیادہ بوجھ پڑے گا حکومت نے نون فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ناکامی کے بعد اس شعبے پر ٹیکس کا زیادہ نفاذ کر دیا جو پہلے سے ٹیکس دے رہا تھا